اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سراپا تشکر و انتنان ہوں کہ اس کی تائید و نسرت اس کے فضل و کرم اور پھر اس کے حبیب مکرم صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے اللہ تعالیٰ نے تحفظ نامو سے رسالت و تحفظ نامو سے صحابہ و اہل بیت ریلی جو کراچی میں اہل سنت و جماعت پاکستان کے زیر احتمام منعقد ہوئی اس کو کامیابی سے ہم کنار فرمایا الحمدللہ علیہ احسان ہی یہ چشم فلک بھی تا قیامت شاہد رہے گی کہ پاکستان کی سرزمین پر اور کراچی کی سرزمین پر اتنی قرآن اتنی منظم اور اتنی تاریخ ساز ریلی پہلی بار منعقد ہوئی ہے میں اس پر اہل سنت و جماعت کی تمام تنظیمات تمام ائمہ و خطباء کرام مساجد اہل سنت تمام اہل سنت کی دینی مدارس و جامعات اور خاص طور پر اپنی اس ٹیم کا تہے دل سے شکریہ دا کرتا ہوں کہ جو پندرہ دن سے شب و روز اسریلی کی تیاری میں مختلف اجتماعات میں مختلف جلسوں میں اس کے انتظامات میں منہمک رہے مسروف عمل رہے یہ سب کے اخلاص للہیت اور غیرت و حمیت دینی کی برکت ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی بڑی کامیابی سے ہمیں ہم کنار فرمایا یقینی بات ہے کہ اتنی بڑی کامیابی کا ہم نے سوچا بھی نہیں تھا ہماری توقعات سے بڑھ کر ہماری امیدوں سے بڑھ کر اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں کامیابی نصیب فرمائی یہ سب کی محنتوں کی برکت ہے سب کے اخلاص کی برکت ہے اور میں ایک ایک فرد کا جو ریلی میں شریک ہوں ایک اور بات میں ریکارڈ پر لانا چاہتا ہوں کہ عام طور پر ریلیاں زہر کے بعد نکلتی ہیں یہ ریلی وہ ہے جو فجر کے بعد نکلی ہے اور فجر کے بعد ریلی نکلنا وقت پر شروع ہونا اور وقت پر اختتام کو پہنچنا اور ملین افراد کا اس میں شریک ہونا کوئی گملہ بھی نہ ٹوٹے کوئی گلاب کا پرول بھی نہ ٹوٹے اس سے بڑی امن پسندی کی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے ہم نے پاکستان کی حکمرانوں کو اہل اقتدار کو قومی سلامتی کے اداروں کو پر امن پیغام دیا ہے کہ اہل سنت و جمات کے جذبات کو سمجھا جائے اور جس چیز نے ان کو مسترب کر دیا ہے اس کا ازالہ کیا جائے یہ خود حکومت کے مفاد میں ہے ہمارے اداروں کے مفاد میں ہے یہ ریاست کے مفاد میں ہے یہ مملکت کے مفاد میں ہے اور یہ ہم سب کے مفاد میں ہے ملکت کے مفاد میں ہے